کہ افراند اور اولیاء اللہ پر بھی اللہ رب العزت نے الہام فرمایا ان کو کشف کی دولت اتا فرمائی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے جس طرح کہ میں صرف اختصار کے ساتھ اوالاجات پیش کر کے آگے چلوں گا سورة القصص کی آیت مبر ساتھ میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کا ذکر فرمایا فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمای سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو گیارہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور میں نے حواریوں کی طرف وحی فرمائی سورة الناحل کی آیت نمبر اٹھ سٹھ میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کا ذکر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر بیالیس میں فرشتہ علت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ حود کی آیت نمبر اکتر بہتر اور تہتر میں فرشتوں کا جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس آنا اور ان کو خوشخبری دینا یہ ثابت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام موسیٰ کو وحی کی گئی حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو وحی کی گئی کیا یہ وحی وحی نبوت تھی سوال یہ ہے کیا یہ وحی وحی نبوت تھی اگر یہ وحی وحی نبوت تھی تو وہ سارے نبی ہونے چاہیے اگر وہ سارے نبی نہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ نہیں حضرت مریم نبیہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نبی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تذکرہ قرآن مجید میں وحی کا کیا گیا وہ وحی وحی نبوت نہیں تھی بلکہ وہ الہام تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں باتیں ڈال دی اللہ نے ان پر الہام فرمایا وہ وحی وحی نبوت نہیں تھا اگر وہ وحی نبوت ہوتا تو سارے وہ نبی ہوتے جب وہ وحی نبوت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر نبوت جب نہیں ہے تو وہ ختم نبوت کے مخالب بھی نہیں ہوگا بھئی اگر وہ نبوت نہیں ہے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا یہ ہے ختم نبوت کا مطلب کہ حضور آخری نبی ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ذات عقدس کے بعد کسی ولی کو اللہ رب العزت الہام فرماتا ہے یا مقاشوہ مخاتبہ آتا فرماتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ مخاتبہ اور مکاشوہ مکاشوہ جو ہے وہ وہی نبوت اور نبوت ہے اگر وہ وہی نبوت نہیں تو ختم نبوت کے نافی کیسے ہو گیا ختم نبوت کے اینٹی اور مخالب تو وہ چیز ہو جو نبوت ہو یعنی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو نبی پیدا نہیں ہوگا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نبوت آتی ہے تو وہ ختم نبوت کے منافی ہے کیونکہ وہ وحی نبوت کا قائل ہے یہاں کوئی ایسی بات ہے جو نبوت قرار پاتی ہے اگر وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف جا رہی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے دنیا میں آنے کے بعد کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے نبوت والا تو وہ ختم نبوت کے منافی ہے اور اس کا امراد کریں گے اس کو ختم نبوت کے انٹی قرار دیں گے لیکن کشف اور الہام ختم نبوت کے منافی نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں کہ ایک طرف مرزا جیلمی کیا کرتا ہے کہ کشف اور الہام کو ختم نبوت کے مخالف قرار دیتا ہے اور دوسری طرف قادیانیوں کا جو دوسرا گروہ ہے لاہوری گروپ لاہوری گروپ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ تشریف بلانے کو ختم نبوت کے انٹی اور مخالف قرار دیتا ہے ذرا توجہ سے سنیں مرزا جیلمی کے نظریک جو کشف اور الہام کو مانے وہ ختم نبوت کا منکر اور لاہوری قادیانی